دھارمک پورانک اور سچی پریم کہانی ارجن اور چترانگدہ کی یہ پریم کہانی ہے سبھی ساتھیوں کو میرا ہاردک پڑھا ساتھیوں ہم آج آپ کے لیے ارجن اور چترانگدہ کی پریم کہانی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی وچتر ہے اور دیکھئے اس پوری کہانی کو آپ آخری تک جرور سنیں جو پہلی بار سری گوپات سیوہ سمیتی پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل سسکرائب کر دیں بیل آکن کا بٹن دبا دیں تاکہ کہانیوں کی دنیا میں آپ ہمیسہ رہ سکیں اور جان سکیں وہ رہش کہ کہانیوں میں کیا سچائی چھپی رہتی ہے دیکھئے مہابارت کے ارجن اور چترانگدہ اب یہاں پر میں شروعات کرتا ہوں کہ دیکھئے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ پانچ پانڈو تھے ان میں سے ایک تھے ارجن اور دیکھئے ایک پرتگیاں توڑنے کے بعد ارجن تیرت یاترہ میں ایک ورس انہوں نے بہار بتایا مطلب اپنے گھر سے ایستھائی نرواسم میں ان کو جانا پڑا اسی عبدی کے دوران جب وہ گھر سے نرواسد کر دیے گئے اسی عبدی کے دوران دیکھئے وہ پڑوسی راجیوں میں یاترہ کر رہے تھے تو وہ مڑی پور میں یاترہ کرتے کرتے پہنچے وہاں پر دیکھئے مڑی پور ایک پراشین سہر ہے اور رہشمائی سہر ہے جس پر چترواہن نامک راجہ ساسن کرتے تھے کون کرتے تھے چترواہن نامک راجہ ساسن کرتے تھے اب دیکھئے چترواہن جو راجہ تھے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا چترانگ دا لیکن کیونکہ یہ پہلے سے تیہ تھا کہ وہ ہے بچے پیدا کرنے میں سکچم نہیں ہوگی کیونکہ راجہ اس سے بچے پیدا کرانا نہیں چاہتے تھے ان کا پالن پوچن اس طرح سے کیا جیسے کہ وہ ایک راجکمار ہو چترانگ دا جو راجکماری تھی اس کا پالن پوچن ایک راجکمار کی طرح ہو اور وہ ایک مہان یودہ تھی ایک دن راج کا اترا آدھکاری چترانگ دا بنے گی اور ساری ووستہیں وہ ہی سمالے گی اور دیکھئے اپنا کرتبے بھی نوائے گی راج کاز میں اور دیکھئے پورے راج کی رکشہ کا دائت بھی چترانگ دا کے اوپر ہی تھا جب چترانگ دا ارجن سے ملی تو وہ ترنت ارجن کی طرف آکڑ سے توھنے لگی اس کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ میں ارجن کی طرف آکڑ سے توھ رہی ہوں لیکن ارجن مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہا ارجن میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا یہ محسوس ہوا اور اس کی جو اتیج نہ تھی جو آکڑسند تھا وہ بہت اگر تھا مطلب بڑھتا ہی جا رہا تھا جس میں دیکھئے استری تو کا عباب تھا کیونکہ اس کا پالن پوچن ایک راج کمار کی طرح ہوا ہے تو استری کے جو گھنڈ تھے وہ بہت کم تھے استری کے گھنڈ ادھکانت مطلب نام ماتر کے تھی تو جس پر کے پرس آکڑ سے تو اس طرح کی استری ہونا چاہیے ایسا چترانگ دانے سوچا اپنے پیار کے لیے ویچین ہو کر چترانگ دانے کام دیو سے پراتھنا کی ہے کام دیو مجھے ایک سندر محلہ میں بدل دیجئے اور کام دیو نے اس کی پراتھنا سویکار کری اور اس کو ایک سندر محلہ میں بدل دیا آتمیسوا سے پریرتھ ہو کر وہ ارجن کے پاس پہنچی اور آسانی سے اسے جیتنے میں وہ سکھم بن چکی تھی کیونکہ چترانگ دانے کا روح بہت ہی سندر ہو گیا تھا لیکن کچھ سمیے بعد چترانگ دانے کو سمجھ آ گیا خوشی ہوئی پیار پانے کا ایک آکرشن تھا لیکن تھوڑی دیر بعد بیچے نہیں ہوئی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ واسطوک نہیں ہے وہ واسطوک پیار نہیں ہے کیونکہ ارجن ارجن اس سے پیار نہیں کرتا کیونکہ جو اس کا واسطوک سریر ہے اس سے ارجن پیار نہیں کرتا یہ تو کام دیو کا دیا ہوا سریر ہے یہ اس کے من میں بیچار آیا اس سے پہلے وہ یہ تیہ کر پاتی کہ میں سچ ارجن کو بتاؤں یا نہ بتاؤں اتنے میں ایک خبر آتی ہے کہ مڑی پر سے کہ مڑی پر پر اچانک گس پیٹیوں کا حملہ ہو گیا اب یہ خبر سنتے ہی چترانگ دا سہر کی رکچہ کے لیے اپنے درد سنکل اس نے جو لے رکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے نکل پڑی حرکت میں آگئی ایک یدہ کے روپ میں اور واسطوک یدہ کا روپ پر کٹ ہو گیا اب اس نے اپنے دسمنوں کو ید میں ہرا دیا اور پوری لڑائی میں انہیں وجہ حاصل کر دی اور وجہ حاصل کرنے کے بعد جب اس کی ستر پراجت ہو کر جانے لگے تو یہ واسطوکتہ سامنے آنے لگی کہ ارجن نے اسے دیکھا تھا ید کرتے ہوئے اور ساتھ ہی یہ ڈر بھی کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا کیونکہ اس نے اب اس کا واسطوک کی روپ دیکھ لیا کہ وہ تو ایک یدہ ہے اس میں تو اس تھی کا کوئی گونی نہیں ہے یہ چیزیں چترانگدہ کے من میں چل رہی تھیں اس کے وفریت دیکھئے کیا ہوتا ہے ارجن چترانگدہ کی بہدوری کوسل اور دل کے اندر جو اس کے اندر جو ایک راشت پریم کی جو بھاوناتی اس کو دیکھ کر چترانگدہ سے اور ادھک پریم کرنے لگے جس سے پتا چلتا ہے کہ سندرتا کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے گون ہونے چاہیے اصلی چیز وہ ہے جو کہ سچی آتما ہو اور سچی بھاونا ہو راشت پریم کی بھاونا ہو اور آپ کے جو انسان کے جو گون ہوتے ہیں وہ گون بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آج کی دنیا میں سندر سے روپ سے پریم جادہ دن نہیں ٹکتا ایک آکرسن ہوتا ہے کچھ پل کے لیے کچھ چھڑ کے لیے لیکن آپ کے اندر اگر گون ہیں آپ گڑوان ہیں اچھی اچھی چیزیں آپ کے اندر ہیں اچھے گون ہیں آپ کا ویوار اچھا ہے آپ کی بھاسہ سہلی اچھی ہے آپ کے کارے اچھے ہیں تو دیکھئے آپ سے کوئی بھی پریم کرے گا وہ آپ سے لمبا پریم کرے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے دل میں آپ کو جگہ دے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے اس کے من میں ایک اچھی مورتی کے روپ میں ایک اچھی ویقتتی کے روپ میں اس تھاپیت ہو جاؤ گے یہ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ارجن نے چترانگدہ کے ان گھنوں سے پیار کیا جو کہ اس کے اندر واسطتوک تامے تھے راشتر کے پرتی تو یہ تھی ارجن اور چترانگدہ کی پریم کہانی آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کر دیں چینل کو اور بھی اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس پانسو کہانیاں ہیں جو کہ پورانک کتھاؤں سے جڑی ہوئی ہیں وہ آپ تک ہم پہنچانے میں سکچم رہیں گے اگر آپ ہمیں کمنٹس کریں گے کہ کس ٹاپک پر آپ کو کہانی چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو پہنچانے کی پوری کوسس کریں گے جائے سری رام جائے سری کشنا ہر ہر مہادے